اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحنانم من لدنہ وزکاة وکانت تقیہ وبرم ببالدیہ ولم يكن جبارا عصیہ تو حضرت زکریہ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی دو ہی سال کے تھے اور آپ بات کرتے تھے جب بچے کھیلنے کے لیے بلاتے تو کہتے ہیں ہماری پیدائش کھیلنے کے لیے تو نہیں ہوئی حضرت یحییٰ نے یوں جواب دیا تھا اب حضرت یحییٰ کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہوتا ہے کہ ان میں کیسی خوبیاں رب نے عطا فرمائی تھی ویسے تو ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہے کہ گھنٹوں بلکہ مہینوں بلکہ سالوں گزر جائے تو ختم نہیں ہو سکتے ان کے زندگی کا تذکرہ کیونکہ ان لوگوں کی بات ہم کیسے کرے کہ جن کا انتخاب خود ان کا رب فرماتا ہے امت کیا بیان کر سکتی ہے اپنے نبی کے شان ہے نبی کے شان تو نبوت دینے والا رب ہی بیان کر سکتا ہے ہم تو کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ رب کی معارفت کون رکھتا ہے کہ وہ نمت کا نبی رکھتا ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات اور ہم نے حضرت یحییٰ کو جو اوصاف و کمالات عطا کیے ان میں ایک کیا ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے انہیں نرم دلی عطا فرمائی بڑے رقیق القلب ان کا دل بڑا نرم تھا ایک دوسری ہم نے اپنی طرف سے نرم دلی عطا فرمائی دوسرا وَزَكَاتًا اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی تیسرا وَقَانَتَقِيَا اور وہ اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا تینہ اوصاف اس کے بعد بیان کیا جایتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيًا اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا چار اور پانچوا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيًا اور وہ تکبر کرنے والا بھی نہیں تھا اور نافرمان بھی نہیں تھا سبحان اللہ جن کے اوصاف خود رب کائنات بیان کرے پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا حضرت یحیاء کی بنیادی اوصاف بیان کیا جاری کہ وہ نرم دلے اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی اور ان کے دل میں رقت رحمت رکھی شفقت رکھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی دعوت دیں ایک چیز کا دوسری کہ اللہ تعالی نے انہیں پاکزگی بھی عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پاکزگی سے کیا مراد ہے کہ پاکزگی سے خلوص مراد ہے پاکزگی سے للہیت مراد ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے تھا اور تیسری چیز کا وہ اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے خوف سے بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے تھے گریہ وزاری کرتے تھے بہت زیادہ روتے تھے کیسا روتے تھے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں نا حضرت یحیاء کا وصف بیان کیا جاتے ہیں ان کے رخصاروں پر کسرت سے رونے کی وجہ سے آنسوں کی جو لڑیاں نکلتے ہیں تو یہاں کھڑے اور یہ ہو گئے تھے یہاں بتایا جاتا ہے نشان بن چکے تھے آنسوں کے اس قدر وہ اللہ تعالی سے ڈر کر رونے والے تھے یہ تو حضرت یحیاء علیہ السلام کے عصاف و کمالات بیان ہو رہے ہیں لیکن پھر وہ امتی کیسا جو وفادار نہ ہو یہاں حضرت حضرت یحیاء کے عصاف و کمالات بیان ہو رہے ہیں ہم بھی اپنے رب کی بارکہ میں عریضہ رکھتے ہیں مولا یہ تو یحیاء کے جانے یحیاء کے کمالات کا عالم کیا ہوگا ہم تو پھر حضور کے امتی ہیں جب حضرت یحیاء کے عصاف و کمالات سنیں گے تو یقینا ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آقا کے بھی عصاف و کمالات بیان ہو پھر میرے آقا کس قدر نرمدل ہیں ہمارے آقا رب سے کتنے ڈرنے والے ہیں ہمارے آقا امت پر کتنے مہربان اور شفیق ہیں اس کو بھی ہم اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یحیاء کو ہم نیچا دکھا ہے اور حضور کو اچھا دکھا ہے نہیں کسی نبی کے ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے کہ ان کو اتنا مان لو ان کو اتنا مان لو ان کو اتنا مت مانو کہ ایسا نہیں کرتے سب کو وصف نبوت میں برابر مانتے ہیں اچھا تو درجے میں آگے پیچھے کیوں کرتے کہا قرآن پڑھو تِلْقَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا پَادَهُمْ عَلَابَاد مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَا پَادَهُمْ دَرَجَات انبیاء وصف نبوت میں تو سارے برابر ہیں لیکن اللہ نے ان کے درمیان درجہ بندی فرمائی ہے بعض وہ ہیں کہ رب نے جن سے کلام فرمایا اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے درجہ بلند فرمایا فرقِ مراتب نہ کنی زندی کی اگر مراتب کا اعتبار نہ کروگے تو زندی کو جاؤگے ہے نا تو یہاں حضرتِ یحیاء کہ عصاف و کمالات ہم نے سنے یا دل ہمارا بھی یہ چاہتا ہے کہ حضور کے بھی عصاف و کمالات سنے کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب حضور علی صلی اللہ وآسلام کے بارے میں قرآنِ مقدس بیان فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے نرم دل بنا دیا قادوس اتنا نہیں نرم دل کیسا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنَا نَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِهِ مَانِتُمْ حَرِسٌ عَلِهِكُمْ مِنْ رَبِّ حَرِسٌ عَلِهِكُمْ حضور پر جو کلمہ پڑھتے اس مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو حضور کو تکلیف پہلے پہنچ جاتی تو پھر حضور علیہ السلام کس قدر دہم دل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم دل ہیں اور امت پر اس قدر مہربان ہے دوسرا قرآن مقدس بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریہ پاک ہے نا وَحَنَانَمْ مِنَّدُنَّا وَزَكَاتًا اور ہم نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی پاک کر دیا حضور علیہ السلام کے لئے سنیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاطَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنَا نَفْسِمِيَتُ الْعَالِهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ سبحان اللہ اللہ نے جو مومنوں پر احسان فرمائے کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو کفر کی گندگی ہے اس کو دور کر کے ایمان کے روشنے ہیں ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں پاکیزہ کر دیتے ہیں سارے کفر کی گندگی ہٹا کر کے ان کے دل کو اللہ کے انوار سے جگمگاتے ہیں اور اس کے بعد فرمای جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں سمات کریں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس سے سب سے زیادہ خوف کرنے والا حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو حدیث پاک سنے تو اور واضح ہو جائے گا حضرت برابین عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکل لے والے آنسوں سے مٹی نم ہو گئی مٹی بھیگ گئی دیکھا ہے آپ نے اس زمانے میں کسی کو اتنا روتے کہ اس کی ڈھاڑی تر ہو ایسا بھی کوئی نہیں یا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آجوں آنسوں نکلتے اس سے حضرت برابین عاظب کیا کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور حالت یہ کہ آپ کے چشمان مبارک سے زمین بھیگ گئی ہے کس قدر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور اللہ کا خوف کیسا رکھتے ہوں گے اس کے بعد جو آیت ہے وَبَرْرَمْ بِوَالِدَي اور وہ اپنے ماباپ سے اچھا سلوک کرنے والے تقبر بھی نہیں کرنے والے اور نافرمان بھی نہیں تھے اس میں بیان کیا کہ آپ علیہ السلام ماباپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے کیوں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور دوسرا اپنے ماباپ کے ساتھ بلائی کرنا تو یہاں کہا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ وسلم اپنے ماباپ کے فرما بردار اور جہاں تقبر نہیں کرنے والے اور نافرمان بھی نہیں تھے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جتنی ساری اوساف جو بتا ہے یہ بڑے خطرناک ہے جس سے پاکیزگی اور ان کا مبرہ ہونا بیان کیا جا رہا ایک حدیث پاک سنا کر کے گفتہ کو ختم کر دیتا ہے ویسے ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے لیکن کیسی حدیث پاک کہا جس کے اندر وہ تین چیزیں نہ ہو اس حال میں مرے کہ اس میں تین چیزیں نہ ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے سبحان اللہ اتنا سستہ سودا کیسا ہو سکتا ہے دیکھیں سنی یہاں دروش شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اس کے بعد دروش شریف پڑھ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد عالی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ تین چیزوں سے بری تھا تین چیزیں اس میں نہ تھی کون کون سی کہا ایک وہ تکبر نہیں کرتا تھا سب سے پہلی چیز دوسری چیز کہا اس پہ قرض کسی کا نہیں تھا قرض دار نہیں تھا جو سن لے جو قرض دار ہے وہ قرض دار نہیں تھا پہلی تکبر نہیں کرتا تھا اور تیسری کہا جب اس کے پاس کوئی مال رکھا جائے یا اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو امانت داری میں کبھی خیانت بھی نہیں کرتا تھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گی سبحان اللہ اور یہی ساری چیزیں آج ہمارے اندر ہیں تکبر کا یہی ہمارے مسلمانوں میں کسی کا لے کے نہ دینا کہا یہ مسلمانوں میں مسلمانیہ بھائی سے سودا نہیں کرنے گا کہے تو یہ لیت تو آپ تار نڈی پاچھو اور حضور کیا کہتے ہیں یہ تین ہٹا کے جو آئے اللہ اسے جنت دے دے گا اس کو ہٹانا ہے ہم کو تکبر نہیں کرنا ہے اس ذات سے ہم کیا تکبر کرے کہ جو دو ناپاک شرمگاہوں سے نکلا ہے وہ کیا تکبر کرے دوسری چیز کبھی بھی کرزدار کسی کا لیا ہے دے دو یا پھر معاف کروالو بھائی مجھے معاف کر دے آج نہیں سنا آپ نے حضور علیہ السلام جنازے کے پاس پہنچ کر کیا کہتے ہیں کرزدار ہے کہاں یا رسول اللہ تو حضور ہٹ جاتے کہاں پڑھ لو پھر آپ ہی نماز جنازہ حضور نماز جنازہ سے ہٹ جاتے تھے پھر صحابہ اکرام میں اعلان کیا جاتا تھا اس میت کے اوپر فلان فلان سکے پانسو روپے کا یہ کرزدار ہے چھ سو روپے کا ہزار روپے کا کرزدار ہے پھر صحابہ میں سے کوئی ایک یہ ذمہ داری لیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کرزہ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گا آپ نماز جنازہ پڑھا دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز جنازہ پڑھا دیں یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے یہ کرزہ لے کر نہ دینے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں سب کو حساب دینے دیا سو سال کے بعد بھی آئے اس کو ویسی کی ویسی واپس کرنا یہ امانت داری ہے یہ سب وصف ہے یہ انبیاء کے وصف ہے حضور علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا مکہ چھوڑ کے تو مولا کائنات کو کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں علی اس کو لوٹا کر کے آنا ملک چھوڑ دیا مکہ چھوڑ دیا لیکن امانت کے اندر امانت داری کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو کہا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم یہیں رکو ساروں کا مال واپس کرنے کے بعد مدینہ آنا اب یہ ہمارا مسئلہ آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئیسی نے کوئی چیز دی تو وہ پچا پارنے کی باتیں ہوتی عجم کر جانے کی باتیں ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمد ان صحوان کوئی خطا ہوئی اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف کرنا استغلاللہ